لاہور سمارٹ سٹی کی ایک کلائنٹ کی باتوں نے مجھے بہت ایموشنل کیا گزشتہ دنوں میں لاہور سمارٹ سٹی کی ایک کلائنٹ کی کال آئی وہ ایک ہاتون تھی انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے آج سے اڑائی سال پہلے لاہور سمارٹ سٹی میں سات مرلا فائل اٹھائیس لاکھ بیس ہزار والی اگزیکٹیو بلاک میں خریدی اور اس وقت انہوں نے اس پہ چھے لاکھ رپیہ پروفٹ بھی ادا کیا انہوں نے بتایا کہ جس ڈیلر سے ہم نے یہ فائل لی تھی اس نے وقتی طور پہ ہمیں بہت سوانے خواب دکھائے کہ جی تنہیں ٹائم میں اس کی جو پروفٹ آئی گی ڈبل ہو جائے گا اس طرح سے آپ کو پوزیشن مل جائے گا اور ساری چیزیں جس طرح عام طور پہ ڈیلرز کرتے ہیں انہوں نے ان کو مکمل مطمئن کیا وہ ہاتون بتاتی ہیں کہ جی ان کا قرائے کا گھر ہے گجران والا میں اور وہ جو ہے وہ مطلب بڑے مشکل حالات میں انہوں نے جو ان کی زندگی کی جمع پونجی تھی انہوں نے وہ ساری ادا کر کے تو لاہور سمارٹ شٹی میں ایک اچھے خواب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انویسمنٹ کی لیکن وقت گزرتا گیا اور انہوں نے اس کے ساتھ اپنی کچھ قسطیں بھی ادا کی لیکن جس ڈیلر سے انہوں نے یہ چیز لی تھی یہ فائل لی تھی اس کے ساتھ ان کا دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا اس کا انجام یہ ہوا کہ اب جب انہوں نے مجھے کال کی تو انہوں نے اس امید کے ساتھ کال کی کہ یا تو اس پہ میرا پروفٹ جو ہے وہ ڈبل ہو چکا ہوگا یا ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کو اس کا پلارڈ نمبر بھی مل چکا ہوگا وہ پلارڈ بھی پوزیشنیبل ہو چکا ہوگا اور ان کے حالات اب بدل جائیں گے میں نے بدکسمتی سے ان کو جب یہ چیز بتائی کہ جی آپ کی فائل کا پروفٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت اس کا چونکہ پلارڈ نمبر نہیں لگا اس کی بیلٹنگ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے اس کا فیل وقت جو ہے وہ کوئی فیوچر نہیں ہے وہ چاہتی تھی کہ جی اگر اس کے حالات اچھے نہیں ہیں تو اس کو بیش دیا جائے لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ آپ کو اس میں کتنا نقصان ہوگا تو وہ بہت پریشان ہوگی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ میں ان کو کوئی تسلید ہوں اب یہ کہانی صرف ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے مجھے جو وجہ بتائی کہ جی بعد میں جب انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس ڈیلر کے ساتھ اور ایک دفعہ ان کا رابطہ ہوا تو اس نے بتایا کہ جی میں اب بہت سینئر ہو گیا ہوں میری پروموشن ہو گئی ہے اور اب میں جو ہے وہ اسلامباد ہوتا ہوں اب میں کراچی ہوتا ہوں اب دیکھیں یہ کہانی صرف ایک بندے کی یا ایک ہاتون کی کہانی نہیں ہے لاہور سمارٹ سٹی میں جب شروع میں پروفٹ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوئے اس کی لوکیشن کے حوالے سے اس کے فیچرز کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو بتایا تو اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کا جگار لگا جو کہ مارکٹ میں ٹوٹلی ان پروفیشنل لوگ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ہماری ان بتائیوی باتوں کو کیش کرتے ہوئے لوگوں کو بے تہاشا اس طرح کی چیزیں بیچی اور اس کے بعد ان سے رابطہ بھی نہیں کیا اب مجھے جب اس خاتون نے اپنی اوبرال پورے حالات بتانا شروع کیے کہ وہ ایک قرائے کے مکان میں رہتی ہیں ان کا کوئی بھائی نہیں ہے اور ان کے والد صاحب ضعیف ہیں اور انہوں نے تو جو زندگی کی جمع پونجی کٹھی کی تھی وہ اٹھا کے لاہور سمارٹ شیٹی میں انویسٹ کر دی تو اس کے بعد جو ہے وہ اب ان کا کوئی فیوچر نہیں اب اگر وہ فائل بیچتی بھی ہیں تو ان کو لاکھوں روپیہ اس میں نقصان ہے اور اگر ان کو اس ٹائم پہ کوئی بندہ صحیح معلومات دیتا یا ان کی رہنمائی کرتا تو شاید آج ان کی صورتحال یکثر مختلف ہوتی بارال میرا آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنے کا ایک خاص مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب بھی لاہور سمارٹ شیٹی کے حوالے سے یا کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے لیے ون ون سیچویشن کنسیڈر ہو سب لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ لیں چاہے اگر مثال کے طور پر کوئی پراپٹی ڈیلر ہے وہ اس سے فائدہ لے رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کلائنٹ کو بھی فائدہ ہونا چاہیے لیکن اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے جب پراپٹی ڈیلرز جب لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے بہت ہی افسوس ہوتا ہے اور ہمارے جو ریل سٹیٹ سیکٹر ہے اس کے لیے یہ گلی بن جاتی ہے جب لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اب وہ ہاتون جو ہے جب مجھ سے بات کر رہی تھی تو اس درمیان جو ہے وہ کوئی تقریباً تیس سیکنڈ کا وقفہ لے کہ مجھ سے بات کرتی تھی خاموشی ہو جاتی تھی دونوں سائیڈوں سے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاری تھی کہ کوئی تسلی دوں میں نے میں برحال جو کر سکتا تھا میں نے اپنے طور پر جو ہے وہ ان کو کچھ تسلی بھی دی اور ان کی کچھ رہنمائی بھی کی تو انہوں نے کہا کہ جی شاید کاش میں جو ہے وہ اس سے پہلے آپ سے رابطہ کر لیتی تو آپ اتنے بڑے نقصان سے بچا لیتے برحال میرے بھائیو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے جو لوگ ہمارے ساتھ ہماری فیڈ میں کام کرتے ہیں دیکھیں آپ جو ہے وہ فائدہ ضرور لیں فائدہ لینا آپ کا حق ہے آپ کا بزنس ہے آپ کا کاروبار ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی شخص کو بھی آپ جو ہے وہ ہرانے کے چکر میں نہ جائیں بلکہ ہر کسی کو جتوانے کے چکر میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو بھی جتوانے دے گی اب میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ اس طرح جو ہے وہ کسی کی بھی حتق عزت ہوتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس طرح کے بہت سارے کیسز میرے پاس آتے ہیں اور جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے ایک دفعہ تو خون کھولتا ہے لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ مطلب ہم لوگوں کا نام لیں گے لوگوں کی عزتیں اچھا لیں گے تو اس سے ایک پورا جو ہے نا وہ پروپاگینڈا شروع ہو جائے گا تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ فائل لیں پلارٹ لیں کچھ بھی لیں کوئی بھی پرادک لیں آپ کے سامنے ایسی کمپنیز بیٹھی رہی ہیں کہ جن سے آپ اگر کوئی چیز لیں گے تو وہ آپ کے لیے باغ دوڑ کر کے کام کریں گے اور وہ آپ کو مکمل سروسز دیں گے کیونکہ جو ریل سٹیٹ میں یہ جو فائلوں کی مارکٹ آئے جو ایک ساتھ پہ آپ چیز لیتے ہیں اس کا فرمولہ یہ ہے کہ آپ ایسی کمپنی کے ساتھ کام کریں گے جو آپ کو کل کو سروسز دے گی یہ کوئی پلارٹ تو ہے نہیں ڈی ایچے بیریہ کا کہ ایک دفعہ آپ نے ٹرانسل کروایا ڈیلر بھی فارق آپ بھی فارق اس کے بعد آپ جو مرضی کریں آپ کی قسمت یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو آفٹر سیل سروسز انتہائی ضروری ہوتی ہیں جو کمپنیز آپ کو آفٹر سیل سروسز نہیں دیتی ان کو ان پر کراس لگا دیں چاہے وہ میری کمپنی ہیں اگر ہم آپ کو آفٹر سیل سروسز نہیں دے رہے ہم پر بھی کراس لگا دیں لیکن ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ اس کمپنی کے ساتھ کام کریں جو آپ کو آفٹر سیل سروسز دے ہمارے پاس الحمدللہ گزشتہ جتنی چوائس سیلیکشنز ہوئیں بیلٹنگز ہوئیں ہمارے پاس جو کلائنٹس آئے انہوں میں سے اسی فیصد کلائنٹس وہ تھے جنہیں ہم سے بوکنگز نہیں کروائی تھی لیکن پھر بھی میں نے پوری ٹیم کو انگیج کر کے لاہور کی ٹیم کو اسلامباد کی ٹیم کو ساری ٹیموں کو انگیج کر کے کہا کہ جی لوگوں کو یہ ساری سروسز دینی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر آپ سے چار پیسے کمائے ہیں کہ اگر اب جو ہے نا وہ حالات نہیں رہے کہ آپ ایک بندے کو کٹیں گے اس سے کچھ چیز بیچیں گے اور اس کے بعد نکل جائیں گے آپ ایک بندے سے کروڑو روپے کا بزنس کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اچھی سروسز دیں گے یہ ہمارا پچھلے چار سال کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ اگر لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے لوگوں کو اچھی سروسز دیں لوگ آپ سے پلات نئے پلات بھی خریدیں گے آپ کو لاکھو روپے کا فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ ایک دفعہ کسی کچھ چیز بیچ کے یا خرید کے اس کے بعد آپ اس کو زندگی بار بھول جائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو دوبارہ یاد نہیں کرے گا بلکہ آپ پر ڈبل کراس لگا دے گا تو اس لیے میں نے آج کی ویڈیو میں یہ آپ کو پیغام دینا مقصد تھا کہ جی ایک تو صاف سترا کام کریں دوسرا آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ کام کیا کریں جو آپ کو آفٹر سیل سروسز دیں کیونکہ ان حالات میں جو ہے وہ جو اب بھی اتنی کمپیٹیو مارکٹ ہے اگر آپ اچھا کام نہیں کریں گے تو آلٹیمیٹ لی آپ کو نقصان ہوگا تو یہ آج کی ویڈیو کا میسیج تھا میں امید کرتا ہوں آپ بہتر انداز میں سمجھ چکے ہوں گے لاہور سمارٹ ایڈی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی سیل پرچیز کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں کوئی سروسز چاہتے ہیں نمبر لگوانا چاہتے ہیں لیجر چاہتے ہیں انسٹالمنٹس اپ ڈیٹ کروانا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں اور میری ٹیم آپ کی بھرپور رہنمائی اور خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہے آج تک کی ویڈیو کے لیے ترہیں فی امان اللہ